ایک ملک اللہ ساکھتا ہے چھوہ بھائیں گلائکن علیہ السلام ہم انہوں نے ہمینے کے بعد اللہ ویڈیو میں قلقہ دیٹھوے کر رہے تھے گلائکنلیسیس کے قطعہ دیکھیں گے ہمچکا ہم غلیگن رکھنے کے سینا کے بعد سارت لائکنلیسیس دیکھو تمہیں دیکھو کہ یہ جو گلائکنلیسیس ہے ہم ہوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے گلائکنلیسیس کو تو جو گلائکنلیسیس کی یہ سیل کے یہ ہر بوڈی کے ہر سیل میں ہوتا ہے اور ایوری سیل میں ہوتا ہے اور یہ جو گلائکولیسس ہے جو اگر ہم دیکھیں گے سیل کے اندر کہاں ہوتا ہے تو پھر سائٹو سول میں یہ میلی گلائکولیسس ہوتا ہے تو پھر گلائکولیسس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو اس میں گلکوز جو مولیکیول ہے شوگر مولیکیول ہے جو سکس کارپن سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا بریکڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بریکڈاؤن میں یہاں پہ دو مین فیزز سے گزرنا پڑتا ہے گلائکولیسز کے دوران گلکوز کو اگر ہم فرس فیز دیکھیں گے تو پھر اسے پرپیریٹیو فیز بولا تھا جس میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس گلکوز ہے گلکوز کو پہلے فوسفوریلائٹ کیا جاتا تھا پھر فردر اس کو فوسفوریلیشن کیا جاتا تھا پھر اس کے بعد الڈولیز انزم سے اس کو بریکڈاؤن کیا جاتا تھا اور یہاں پہ پرپیریٹری فیز میں یہاں پہ انرجی کنزومنگ فیز تھا کیونکہ یہاں پہ ایٹیپی یوٹلائز ہو رہا تھا فردر اگر ہم پی آف فیز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ اگر ہم یہ اوارال جو ریکشن ہے یہ ٹین سٹیپ پروسیس ہے جس میں فرس فائز سٹیپ پرپیریٹری فیز ہے اس ویلے جو لاس فائف سٹیپ ہے یہ جو ہے پی آف فیز سے پی آف فیز سے یا سٹیج ہے اگر ہم پی آف فیز کی بات کریں تو پھر اس والے فیز میں یہاں پہ انرجی کنزمشن نہیں ہوتا ہے یہاں پہ انرجی جنریشن ہوتا ہے انرجی مولیکیو جہاں ایٹییپی کی بات کر رہے ہیں یا ریڈکشن اف این ایڈی ٹو ایڈیڈی ایڈیٹھ کی بات کریں تو پھر یہاں پہ انرجی ریچ مولیکیو آپ کے پاس جنریٹ ہوتا ہے تو پھر پی آف فیز میں تو اگر ہم سٹیپ وایس دیکھنا چاہے تو پھر اگر میں آپ لوگوں کے لئے اگر آپ دکھاؤں تو پھر یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے گلکوز کی بات کی تھی گلکوز کا فوسفر ریلیشن ہو رہا تھا انٹو گلکوز 6 فوسفیٹ پھر اس کا فردہ پھر اس کا کیا آئیسو میری انزائم اس کو فرکٹوز 6 فوسفیٹ میں کنورٹ کر رہا تھا فردہ یہاں پہ پھر سے فوسفر ریلیشن ہو رہا تھا تھاٹ سٹیپ میں اور یہاں پہ فرکٹوز 1 6 بائی فوسفیٹ بن رہا تھا پھر یہاں پہ جو انزائم ہے آلڈولیز یہ کیا کام کر رہا تھا کہ یہ جو فرکٹوز 1 6 ڈائی فوسفیٹ ہے اس کو بریک ڈاؤن کر رہا تھا انٹو ٹو کمپونڈز اگر ہم ان کی بات کریں ڈائی اٹروکسی ایسٹون 3 فوسفیٹ اس ویل از گلیسرل لیہائٹ 3 فوسفیٹ فردہ اس کے بعد جو ہمارا پیو فیس تھا پیو فیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو گلیسرل لیہائٹ 3 فوسفیٹ ہے اسے یہاں پہ ایک فوسفیٹ ایڈ ہو رہا تھا اور یہ ایڈ پروٹک بن رہا تھا 1 3 ڈائی فوسفو بائی فوسفو گلیسرین فیس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ انرجی پروڈیوسنگ سٹیج تھا یہاں پہ کائنیٹک کائنیس اپنا ایکٹیویٹی شو کر رہا تھا اور یہاں پہ فوسفو گلیسرین ایسٹ کائنیس جو ہے انزائم جو ہے 1 3 ڈائی فوسفو گلیسرین کو 3 فوسفو گلیسرین میں کنورٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ ایک فوسفیٹ گروپ نکل کی جا رہا تھا اور وہ ایڈ پی کے ساتھ ایڈ ہو رہا تھا اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک سبسٹرین لیول فوسفو ریلیزیشن ہو رہا تھا فردر یہ جو 3 فوسفو گلیسرین ہے اس پہ میوٹیز ایڈ نائم ایک کر رہا تھا اور یہاں پہ جو فوسفیٹ گروپ ہے جو کارپن نمبر 3 پہ تھا وہ کارپن نمبر 2 پہ جہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور 2 فوسفو گلائسیریٹ یہاں پہ بنا رہا تھا فردر اس والے سٹیپ کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہے اس میں کیا کر رہا تھا کہ یہ جو انولیس انزائم ہے یہاں پہ انولیس انزائم کی طرح یہاں پہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہا تھا اور جو 2 فوسفو گلائسیریٹ ہے اس کو کنورٹ کیا جا رہا تھا فوسفو انول پیرویٹ میں خوشاہ پہ پہ یہاں پہ یہاں پہ l습니까 کو دلانیس انزائم رہا تھا اس کو یہствомیٹ کیا کردائ 18gehen ہم اگر سٹیپ دیکھیں گے میٹا لے تو پھر سب سے پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس فوسفاریلیزیشن فوسفاریلیزیشن ہو رہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گلکو سے گلکوز پر فوسفیڈ ایڈ ہو رہا ہے فرم ایٹیپی یہاں پر جو گلکوز مولیکیول ہے یا جو شوگر شوگر مولیکیول ہے اس پر ایک ایٹیپی ایٹیپی سے ایک فوسفیڈ اگروپ ایڈ ہو رہا تھا یعنی کہ ایٹی پی ہم نے ایک فوسفیڈ ریلیز کر رہا تھا اور شگر مولیکل پر ایٹ کر رہا تھا جس کی مدد سے ہمارا گلکوز جو ہے بعد میں جا کے گلکوز فوسفیڈ بندا تھا یا شگر فوسفیڈ بندا تھا گلکوز سکس فوسفیڈ بن رہا تھا اگر ہم انزائم کی بات کریں تو پھر اس میں جو انزائم یوس ہوتے ہیں تو پھر ہیکزوکائنیس ہوتا ہے اس ویلے گلکوکائنیس ہوتے ہیں اگر فردر یہ اس سٹیپ کی بات کریں تو پھر یہ ایک irreversible سٹیپ ہے جو کہ ریورس نہیں ہو سکتا ہے یہ والا سٹیپ اور یہ جو اگر ہم بات کریں گلکوز کا کنورجن ہے گلکوز سکس فوسفیڈ میں یہ انزائم کر رہا تھا ہیکزوکائنیس گر ہم سٹرکچرلی دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر گلکوز کا یہاں پہ گلکوز پہ فوسفریلیشن ہو رہا تھا اور یہاں پہ ایٹیپی سے ایک فوسفیڈ آکتا گلکوز پہ جھوٹ رہا تھا اور ہمارے پاس گلکوز سکس فوسفیڈ بن رہا تھا اور یہ آ pedestrians انزائم کوہر رہے ہیں جس میں کینیس انزائم کا ایکٹیویٹی ہو رہا ہے جس میں ہمارا فوسفیڈ گروپ ایڈ ہو رہا تھا ہمارے گلکوز پہ تو پھر یہ والا ریاکرن یہ والا سٹیپ یہ ایک irreversible سٹیپ ہے جس کو reverse نہیں کیا جا سکتا ہے ہم ہم اسمائرین کی بات کر کے سابق یا جا ہمсьی champion step میں ہوتا ہے glucose 6-phosphate کا convergent ہوتا ہے into fructose 6-phosphate میں جوா رہا ہے یہ جو Camvergence کرتا ہے یہ کرا رہا تھا ہے ہمارا انجاب فوس사 glucoisomerase اور بوór سکتا ہے اسمیری یا پہ ough Comp veellenpin جہاں 100% کی بات کر رہا تھا گلکو 6-phosphate کو انٹو فروکٹوز سیس فوسفیٹ اگر ہم اس ریاکشن اس سٹیپ کی بات کریں تو پھر یہ والا سٹیپ unlikely from the first step یہ reversible reaction ہے جس میں ہمارے پاس chemical structure rearrange ہو سکتا ہے ٹھیک فردر فردر اس میں جو ہمارا aldose group تھا یہ convert ہو رہا تھا انٹو فروکٹوز سوری انٹو کیٹوز اور یہاں پہ ہمارے پاس بن رہا تھا گلکوز سکس فوسفیٹ سے فروکٹوز سکس فوسفیٹ اگر ہم دیکس سٹیپ کی بات کریں ہم لاس اگر ہم اس سیکنڈ والے سٹیپ کی بات کریں تو پھر یہ جو سٹیپ ہے reversible rearrangement ہے جس میں ہمارے پاس یہ جو rearrangement ہو جاتا ہے chemical structure کا اور یہاں پہ فروکٹوز سکس فوسفیٹ سے فردر اگر ہم دیکھیں گے تو پھر یہ بیک وارڈلی بھی جا کے یہاں پہ گلکوز سکس فوسفیٹ بھی بنا سکتا ہے فردر اگر ہم تھرڈ سٹیپ کی بات کریں تو پھر یہاں پہ اور ایک فوسفوریلیشن ہوتا تھا اگر ہم فرد سٹیپ کی بات کریں تو پھر وہاں پہ بھی ایک فوسفوریلیشن ہو رہا تھا جس میں ہمارے پاس ایک ATP utilize ہو رہا تھا اور وہاں پہ وہ جو فوسفیٹ ہے وہ ایٹ ہو رہا تھا ہمارے main substance کے ساتھ اگر اس والے کیس میں دیکھیں گے تھرڈ سٹیپ میں دیکھیں گے تو پھر یہاں پہ جو فروکٹوز سکس فوسفیٹ ہے وہ پھر سے فوسفوریلیٹ کیا جاتا تھا with the help of ATP اور یہاں پہ ہمارے پاس end product بن رہا تھا فروکٹوز سکس بائی فوسفیٹ اور یہاں پہ اگر ہم اس ریکشن کی بات کریں تو پھر یہ والا سٹیپ بھی irreversible reaction ہے جس میں kinases enzyme اپنا ایکٹیویٹی شو کرتا ہے اور یہاں پہ فوسفوریٹ کا ایڈیشن ہوتا ہے تو فروکٹوز سکس فوسفیٹ اور یاد رکھیں گا یہ جو تھرڈ سٹیپ ہے فرسٹیپ کی ہم نے بات کی تھی وہ irreversible تھا اور سیکنڈ والا reversible تھا لیکن تھرڈ والا جو ہے تھرڈ والا سٹیپ بھی irreversible reaction ہوتا ہے فردہ اگر ہم سٹیپ 4 کی بات کریں تو پھر یہاں پہ breakdown ہوتا ہے فروکٹوز اگر ہم اسی سٹیپ کی بات کریں سوری سٹیپ 3 کی تو پھر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ جو فروکٹوز 6 فوسفیٹ جو convert ہو رہا ہے فروکٹوز 162 تو یہ والا یہ والا سٹیپ جو ہے rate limiting سٹیپ ہے جس میں کیونکہ یہاں پہ enzymating activity بہت سلولی ہوتی ہے اور یہ والا reaction بہت سلولی ہوتا ہے تو پھر یہ پورے glycolysis کا rate of reaction پورے glycolysis کا اگر ہم rate of reaction دیکھیں گے تو پھر یہ dependent ہوتا ہے اس والے سٹیپ پہ فردہ اگر ہم نیکسٹ سٹیپ میں دیکھیں گے تو پھر یہاں پہ جو فروکٹوز 162 بی فوسفیٹ بنا ہوا ہے یہ جو فروکٹوز 162 فوسفیٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کا breakdown ہوتا ہے یعنی اس کا cleavage ہوتا ہے cleavage ہوتا ہے with the help of enzyme aldolase یہ جو enzyme aldolase ہے یہ convert یہ breakdown کرتا ہے یہ cleavage کرتا ہے ہمارے فروکٹوز 162 بی فوسفیٹ کو into glycerin aldehyde 3 فوسفیٹ as well as dihydroxy estron فوسفیٹ میں یہ ہمارے فروکٹوز 162 فوسفیٹ کو بی فوسفیٹ کو breakdown کرتا ہے پھر اگر ہم سٹیپ فیفت کی بات کریں تو پھر یہاں پہ پہ پھر سے isomerization ہوتا ہے isomerization کیا ہوتا ہے کہ glycerin aldehyde 3 فوسفیٹ یا dihydroxy estron فوسفیٹ ہے جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی یہ جو fructose 162 بی فوسفیٹ ہے یہ breakdown کر رہا تھا ہمارے glycerin aldehyde 3 فوسفیٹ کو as well as dihydroxy estron کو تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ isomerase enzyme جو ہے glycerin aldehyde 3 فوسفیٹ کو dihydroxy estron بھی بنا سکتا ہے as well as dihydroxy estron فوسفیٹ جو ہے وہ glycerin aldehyde 3 فوسفیٹ میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک reversible reaction ہے اور اس والے reaction میں جنرل ہی اگر ہم glycolysis کی بات کریں تو پھر glycolysis میں dihydroxy estron فوسفیٹ جو ہے اسے convert کیا جاتا ہے اسے convert کیا جاتا ہے یعنی کہ oxidize کیا جاتا ہے into glycerin aldehyde 3 فوسفیٹ میں اور اگر ہم enzyme کی بات کریں تو پھر اس میں enzyme جو use ہو رہا ہے وہ triose phosphate isomerase ہے اور یہ والا reaction بھی reversible reaction ہے sorry last step میں last step کی اگر ہم بات کریں گے تو پھر یہ جو fructose 162 فوسفیٹ ہے یہ جو اگر ہم اس step کی بات کریں تو پھر اس سے پہلے والا step جو ہے اس کو ہم نے بولا تھا کہ یہ red limiting step ہے اس ویلے سے یہ اور ایک important step ہے کیونکہ یہاں پہ جو fructose 162 بائی فوسفیٹ جو ہمارے پاس بن رہا ہے end product جو ہمارے پاس fructose 162 بائی فوسفیٹ بن رہا ہے اس کا کوئی اور فیٹ نہیں ہے اس کو glycolysis ہی ہونا ہے باقی کیا اگر ہم steps دیکھیں گے تو پھر اس میں جو ہمارے پاس compound یہ بن رہے ہیں تو پھر وہ ان کا کچھ اور بھی فیٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ fructose 162 بائی فوسفیٹ کا فیٹ یہی ہے کہ اگر یہ بنا ہے تو پھر اس کا glycolysis ہی ہونا ہے اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے further اگر ہم step 5 ہم نے discuss کر لیا جس میں ہمارے پاس glycerol ldi3 فوسفیٹ بن رہا تھا تو پھر step 6 میں کیا ہوتا ہے یہاں سے ہمارے پاس pay off face start ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جو energy rich molecule یا energy currency وہ produce ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہم اس step کی بات کر رہے تو پھر اس میں ہمارے پاس جو ہمارا aldehyde group ہے وہ carboxylic group میں convert ہو جاتا ہے جس میں جو glycerol ldihyde ہے یہاں پہ 2 molecule of glycerol ldihyde لکھنے کا ملعب یہ ہے کہ ہم نے last step میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس breakdown ہو رہا تھا fructose 165 phosphate کا glycerol ldihyde 3 phosphate as well as dry hydroxy estone لیکن next step میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ dry hydroxy estone ہے یہ بھی بن رہا تھا glycerol ldihyde 3 phosphate تو پھر یہاں سے ہمارے پاس جو reaction آگے چلے گا تو پھر وہ pair میں چلے گا دو دو reaction ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو glycerol ldihyde 3 phosphate بنی ہوئے ہیں تو پھر یہاں پہ دو molecule of glycerol ldihyde 3 phosphate کا oxidation ہوتا ہے اور یہ اور یہ کراتا ہے enzyme glycerol ldihyde 3 phosphate dehydrogenase اور یہاں پہ یہ convert کرتا ہے glycerol ldihyde 3 phosphate کو پہ reduction ہو رہا ہے ناد کا into ڈی ایڈ 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 اور ہمارے پاس energy currency produce ہو رہے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ناد ایڈ 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 اور یہ یہاں پہ reduction ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ناد کا into ڈی ایڈ 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 اور فردر enzyme جو ہی اس میں جو ہے glycerol ldihyde 3 phosphate ڈی ایڈavi cri pes اور یہ عوالا step جو ہے reversible ہے irreversible نہیں ہے ابھی تک ہم نے دیکھا که step on اور step third جو ہے وہ irreversible تھا لیکن یہ وَالا step جو اس کے علاوہ step ہمارے پاس آئے تھے یہ سب reversal steps ہے After Аگر step 7 uw اس step میں کیا ہوتا bos ح Ta can said اس کو � anybody ques اگر ہم بات کریں گے دو ہوگی کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو رییکشن آگے چلیں گے یہ دو دو میں ہوں گے دبل ہوں گے تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہاں انرجی فوسفیٹ جو پہلے جنریٹ ہوا تھا اسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ایڈی پی اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایٹی پی جنریٹ ہوتی ہے ایکچولی دو ایٹی پی جنریٹ ہوتی ہے اگر ہم اس فوسفریلائیشن کو دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس یہ جو ایڈی پی ہے اس پہ ایک فوسفیٹ گروپ ایٹ ہو رہا تھا تو پھر اس چیز کو بولا جاتا ہے جہاں پہ ہمارا ایڈی پی جو ہے ایڈی پی پہ ایک ایٹی پی ایک فوسفیٹ گروپ ایٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک ایٹی پی جنریٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو بولا جاتا ہے سبسٹرین لیول فوسفریلائیزیشن کیونکہ اس میں جو فوسفیٹ ڈونر ہے یہ نئید کمبورڈ ہے 1,3 بائی فوسفر گلیسرین خود ہے پھر اگر ہم اس کے ایڈ پروڈکٹس کی بات کریں تو پھر یہاں آپ کے پاس 3 فوسفر گلیسرین ایڈ پروڈکٹ میں آ جاتا ہے جس میں جہاں ایک فوسفیٹ گروپ یہاں پہ باہر نکل گیا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایڈی پی سے ایڈی پی کو فوسفرلائیٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہاں پہ دو ایڈی پی اور دو ایٹی پی لکھنے کم ملعب یہ ہے کہ ہمارے پاس reaction جو ہے وہbabل میں ہو رہا یعنی ki simultaneously 2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 1,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 فوسفیٹ گروپ ایڈ ہو رہا ہے یعنی کہ سبسٹریڈ لیول فوسفوریلائیشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو ایٹی پی جنریٹ ہو رہا ہے ٹھیک اور یہ والا سٹیپ بھی ہے ریورسیبل سٹیپ ہے فردر اگر ہم نیکس سٹیپ کی بات کریں سٹیپ ایٹ کی بات کریں تو ویریز میں کیا ہوتا ہے کہ سٹیپ ایٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہائیڈرولیز یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا جو کاربان تھری پہ جو ہمارے پاس فوسفیٹ گروپ ہے اسے چینج کیا جاتا ہے یعنی کہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور کاربان ٹو پہ یہاں پہב�وائیٹ کیا جاتا ہے جس کے مدد سے ہمارے پاس جو تھری فاسفر گلایسرٹ ہیں وہ ہمارے پاس محلز ہیں یہاں پہ یہ ایک کرتا ہے اور ہاں پہ ہمارے پاس ٹھو فاسفر گلایسرٹ جنریٹ ہوتا ہے فردر اگر ہم step 9 کی بات کریں تو پھر اس میں dehydration ہوتا ہے 2-phosphoglycerate اس step میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا 2-phosphoglycerate ہے اس کا dehydration ہوتا ہے with a level of enzyme enolase یہاں پہ enzyme enolase inspect کرتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس 2-phosphoglycerate ہے اسے convert کیا جاتا ہے into phosphoenol pyruvate اگر ہم دیکھیں گے تو پھر یہ والا reaction بھی reversible reaction ہے فردر اگر ہم structural دیکھیں گے تو پھر یہاں پہ جو ہمارا 2-phosphoglycerate ہے اسے convert کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کا dehydration ہوتا ہے اور ایک water molecule release ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس end product بنتا ہے phosphoenol pyruvate اور یہاں پہ جو enzyme use ہو رہا ہے وہ ہے enzyme enolase اور یہ والا step بھی ہے ہمارے پاس reversible step ہے یہاں پہ reverse ہو سکتا ہے یہ والا step بھی فردر اگر ہم 10 step کی بات کریں last step کی بات کریں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو phosphate group ہے فردر ایٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ فردر اور ایک second substrate level phosphorylation ہو رہا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ADP پہ اور ایک phosphate group add کیا جاتا ہے energy reach یہ والا جو reaction ہم بات کریں گے تو پھر likewise جو ہمارا first step تھا پھر اس کے بعد ہمارا third step تھا اور ہمارے پاس یہ 10th جو step ہے یہ جو step ہے یہ irreversible step ہے یعنی کہ یہاں پہ reverse نہیں ہو سکتا ہے اس والے reaction کا فردر ایٹ میں کیا ہوتا ہے جو high energy reach جو ہمارے پاس phosphoryl group ہے یا phosphate group ہے اسے transfer کیا جاتا ہے from phosphoidal pyruvate phosphoidal pyruvate سے یہاں پہ ADP پہ transfer کیا جاتا ہے اگر ہم اس reaction کی بات کریں تو پھر یہ اس reaction میں ایک kinase enzyme use ہوتا ہے جس کا نام ہے pyruvate kinase اور یہ جو reaction ہے یہ جو اس reaction پہ بھی جو phosphate group add ہو رہا ہے ADP پہ تو پھر اس کو بولا جاتا ہے second substrate level phosphorylation in glycolysis جس میں ہمارے پاس ATP generate ہوتا ہے اگر ہم اس کے تھوڑ دیکھیں گے تو پھر جو ہمارے پاس phosphoidal pyruvate ہی اسے convert کیا جا رہا تھا into pyruvate اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 ADP اس کو اس کا substrate level phosphorylation ہو رہا تھا اور ہمارے پاس ATP generate ہو رہا تھا 2 ATP generate ہو رہا تھا ٹھیک یہ والا step بھی irreversible ہے یہاں پہ بھی یہ والا reaction بھی likewise first step third step and the last step these 3 steps are irreversible steps in glycolysis further اگر ہم اورال balance دیکھیں گے تو پھر ہمارے پاس glucose use ہو رہا تھا 2 ATP ہمارے پاس preparative phase بھی use ہو رہا تھا 2 phosphorate group ہمارے پاس add ہو رہا تھا اور reaction کی بات کر رہے 2 NAD use ہو رہا تھا 2 hydrogen molecule use ہو رہے تھے اور 4 ADP use ہو رہے تھے further اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اگر ہم add product دیکھیں گے تو پھر ہمارے پاس 2 pyruvate generate ہو رہا تھا ہو رہا ہے 2 NADH ہمارے پاس generate ہو رہا ہے 2 ATP نکل رہی ہے 2 hydrogen نکل رہی ہے as well as 2 water molecule بھی ہمارے پاس نکل رہی ہے تو پھر اگر ہم اس reaction میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے تو پھر اس میں جو glucose ہے اس کو oxidize کیا جاتا ہے into pyruvate glucose کا oxidation ہوتا ہے اور add product ہمارے پاس بنتا ہے pyruvate اس میں ADD جو ہے اس کا reduction ہوتا ہے اور ADDH ہمارے پاس generate ہوتا ہے اور ATP جو ہوتا ہے اس پہ phosphorylation ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں ATP ہمارے پاس generate ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم url energy yield کی بات کریں تو پھر first step میں ہمارے پاس ATP use ہو رہا تھا اور third step پہ بھی ایک ATP use ہو رہا تھا پھر اگر ATP جنررٹ ہو رہا تھا وہ step کی بات کریں تو پھر 7 step پہ 2 ATP generate ہو رہا تھا اور 10 step پہ 2 ATP generate ہو رہا تھا تو پھر اگر url ATP کی بات کریں تو 4 ATP ہمارے پاس بن رہے تھے اور 2 ATP ہمارے پاس utilize ہو رہا تھا تو پھر اگر debt gain کی بات کریں تو ہمارے پاس 2 ATP generate ہو رہا ہے as well as 2 NADH generate ہو رہا ہے this is all for glycolysis thank you thanks lot mark yourself left in the comment section with your name in roll number thank you thanks lot